شو بیس انڈسٹی کی وہ ماہ ناز ادھاکار ہیں جو آج تک اپنے آپ کو شیلہ کی جوانی سمجھتی رہی لیکن حقیقتاً جبکہ وہ کب کی منی بدنام ہو چکی ہیں کیونکہ وہ نانی اور دادی بن چکی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان مشہور شیلہ اور منیوں کا ذکر کریں گے اس لیے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ آخر میں ایک ایسا شاکنگ نام ہے جو آپ کو حیران کر دے گا مہانور بلوچ یہ جتنی خوبصورت ادھاکارہ ہیں اتنی ہی خوبصورت نانی ہیں کیونکہ یہ ابھی تک اپنے آپ کو چکنی چمیلی سمجھتی ہیں پندرہ برس کی عمر میں ہی یہ پیادیس سبار گئی تھی اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی لیلہ حمید کی شادی بھی جلدی کرنے کا فیصلہ کیا تین سال کب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ ماشاء اللہ سے اب نانی کی ردبے پر فائز ہیں اور ان کو اپنے نانی ہونے پر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے بشرا انساری کو کون نہیں جانتا یہ وہ پیاری اور خوبصورت نانی ہیں جو اپنے آپ کو ہمی کہلانا بھی پسند نہیں کرتی جب یہ اپنے نواسے نواسیوں سے ملنے بیرونے ملک سال میں دو بار جاتی ہیں تو ان کی عید ہی ہو جاتی ہے بات بات پر مزاق کرتی ہیں بشرا انساری اپنی بیٹیوں سے زیادہ ان کی اولادوں سے پیار و محبت کرتی ہیں یہ نانی اپنے نواسوں کی لادلی ہیں کیونکہ وہ ان کو اپنی توتلی زبان میں اچھی اچھی کہانیاں سناتے ہیں اور یہ ان سے مزاق کرتی ہیں یہ وہ اصل پیارے جو ان کو زندگی میں حاصل نہیں ہوئے سبا فیصل سبا فیصل نے ابھی ایک سال پہلے ہی اپنے بڑے سابزادے کی شادی کی ہے شادی میں یہ شناخت کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ دلہن کونسی ہے اور ساس کونسی ہے یہ ابھی دادی تو نہیں بنی لیکن اپنی بیٹی کے بیٹے کی نانی ضرور ہیں آپ ان کو کوئی عام نانی مت سمجھئے گا کیونکہ اپنے نواسے کیلئے اپنی بیٹی اور دامات کو ڈاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتی کینسر جیسی بڑی بیماری کو کامیابی سے شکست دینے والی بشرا انساری کی چھوٹی بہن آسمہ ابباس دنیا کی سب سے پیاری دادی ہیں جب یہ اپنی پوتی کے ساتھ کھیلتی کورتی ہیں تو کوئی ان کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ بچوں میں بچی بن جاتی ہیں واضح رہے اہد وفا میں رانی کا مرکزی کردار ادا کرنے والی زارہ نور ابباس کی حقیقی ماں بھی ہیں غلطی ڈرامے میں ہرام آنی کی جلاد ساس کا کردار کرنے والی سبا حمید اپنی بیٹی میشہ شفی کے دو خوبصورت بچوں کی نانی ہے سبا حمید عام زندگی میں جلاد نہیں ہے ان کی بیٹی کو بھی جب اپنی ماں سے کوئی بات منمانی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کا سہارا لیتی ہیں افشاہ قریشی مشہور اداکار اور مارننگ اینکر فیصل قریشی کی والدہ افشاہ قریشی بھی انڈسٹی کی بہت پیاری اور معصوم دادی ہیں یہ جب بھی فیصل کی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہیں تو کسی کی حمت نہیں ہوتی کہ اس کو کس بول دے شو بیس انڈسٹی کی مشہور و معروف اداکارہ میرین راہیل جو کسی تعرف کی متاج نہیں ہے شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ سیمی راہیل ان کی حقیقی ماں ہیں رسوائی ڈرامے میں ماں کا کردان نبھانے والی سیمی راہیل اصل زندگی میں ایک بیٹے اور بیٹی کی ماں ہیں ان کی بیٹی کے دو بچے ہیں وہ اپنے نواسہ نواسیوں کی سب سے پیاری نانی ہیں فوزیہ مشتاق یہ انڈسٹی میں آنے سے پہلے ہی نانی ہیں اداکارہ فاطمہ فندی کی ماں فوزیہ مشتاق جن کی دونوں بیٹیاں انڈسٹی میں کام کر رہی ہیں یہ فاطمہ کے دو انگریز جیسے بچوں کی ماشاءاللہ سے نانی فلم سٹار دیبا جو کسی تعرف کی محتاج نہیں یہ وہ نانی ہیں جب اپنی بیٹی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان میں ایسے گھل مل جاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میری زندگی کا اصل حصہ ہے شاہدہ منی شاہدہ منی کا نانی بننے کا سفر کچھ زیادہ پرانا نہیں انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی ایک معروف ڈیزائنر سے کی ماشاءاللہ سے یہ ایک نواسے کی نانی ہے اور اب یہ اپنی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ اپنے خوبصورت رشتہ نبھا رہی ہیں زیبا بختیار فلم اور ٹی وی کی مشہور ادکارہ زیبا بختیار جو کہ پاکستانی ایجنٹ میجر اتنان سمی کی ساپ کا بیوی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے ازان کی شادی بہت کم عمری میں کرنے کا فیصلہ کیا اور آج ماشاءاللہ سے وہ دادی بن چکی ہیں اور ان کی اپنے پوتے میں جان ہے جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا